جی ایک بہن نے کمیٹ کے اندر پوچھا ہے کہ نور فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے نام کے بارے میں صرف پوچھا کریں جن کے میننگ اچھے نہ ہو جو ثابت شدہ نام نہ ہو جو آج کل نام اجاد کیے جارے ہیں یونک لیٹسٹ اور نکنے مگرہ صرف ان کے بارے میں پوچھا کریں کہ یہ نام بچے کا رکھنا درست ہے یا نہیں یہ اسلامی کے نام ہے بھی کہ نہیں چند دن پہلے ایک ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی تھی تو اس کے کمیٹ کمیٹس جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ محمد نام رکھنا کیسا ہے ساد نام رکھنا کیسا ہے میں نے اپنے بچے کا نام جو ہے وہ سالح رکھا ہے کیا یہ ٹھیک ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں یہ نام تو اجماع سے ثابت ہیں جو نام نبیوں کے صحابہ کے طابعین کے نام ہیں اور وہ ثابت بھی ہیں کہ ان کے ہیں وہ اچھے ناموں میں شمار ہیں وہ اسلامی ناموں میں شمار ہیں ان کے بارے میں پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ رکھیں یا نہ رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ آپ وہی نام رکھیں جو نبیوں کے صحابہ طابعین اور اولیہ کے تھے اس سے نسبت بھی قائم ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ ان ناموں کی لاج بھی رکھیں مثلا جیسے نام جو ہے وہ یوسف ہو اور بے حیائی والے کام کرے اور نام شریف ہو اور ودماشوں والے کام کرے یہ تو الٹا جو ہے وہ محرومی کا باعث ہے تو اچھے نام رکھیں اور پھر حرکات بھی جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے بارہ حال نور فاطمہ کے بارے میں پوچھا ہے نور فاطمہ بہت پیارا نام ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام ہے اور فاطمہ نام رکھنا نور فاطمہ آیت فاطمہ اور عروش فاطمہ اور ایمان فاطمہ سیرت فاطمہ یہ نام بچیوں کے رکھنا یہ بالکل درست نام ہے اور فاطمہ کا مطلب جو ہے وہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جہنم سے بچانے والی اس کا جو مطلب ہے